بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل روحانی کمال میں تو سب سے پہلے فرنڈز ویورز میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ زباس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کے دیئے ہوئے مشوروں کو دیکھ کر ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں ویورز کی رائے ہمارے لئے بہت اہم ہوتی ہے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوگر دائیویٹک جسے ہم اردو میں زیافتیز بھی کہتے ہیں ہم نے یہ ٹاپک اس لئے چوز کیا ہے کیونکہ اس موزی مرض کا شکار لوگ بہت تیزی سے ہو رہے ہیں آج ہم آپ کو شوگر زیافتیز کے علاج بذریہ قرآنی آیات اور دوسرے تیری کا علاج ہی بتائیں گے جنہیں پڑھ کر اور ان باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے خون میں شوگر کے لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شوگر یعنی زیافتیز کا علاج بذریہ دواؤں اور کھانے پینے میں احتیاط کے بغیر ممکن نہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی کہے کہ آپ فلا عمل پڑھ لیں اور فلا دوائی کھا لیں تو آپ کی شوگر زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گی تو یہ بالکل غلط بات ہے جو بھی یہ بات کہتا ہے غلط بیانی کرتا ہے کیونکہ شوگر کا علاج صرف اور صرف احتیاط پریز کھانے پینے میں اور ہر قسم کی ٹینشن اور پریشانے سے دور رہنے میں ہی ہے ٹینشن اور پریشانی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے کہ جیسے کسی شخص کو اخبار پڑھنے کی عادت ہے اور وہ روزانہ اخبار پڑھتا ہے اور ویسے بھی آج کل اخبارات میں ہر بات کو مرچ مسئلہ لگا کر بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے آج اتنی چوریاں ڈکیتیاں ہوئیں اتنے قتل ہوئے وغیرہ وغیرہ ان سب باتوں کو سن کر اور پڑھ کر اپنے اوپر پریشانی رہنا اور اس بات کی فکر میں ہر وقت رہنا کہ اب کیا ہوگا تو اس بات سے بھی آپ کے خون میں شگر کا لیول بڑھ سکتا ہے اور ایک دفعہ شگر بڑھنے کے بعد اگر انسان احتیاط نہ کرے تو اسے مزید بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں جیسے کہ بی پی وغیرہ اور ہائپرٹیشن وغیرہ دوستو سورہ یاسین جو کہ قرآن حکیم کا دل بھی ہے بہت زیادہ فائدے اور حکمت والی سورہ ہے شگر ڈائیبیٹک زیابتیس کے مریض سورہ یاسین کو باوضو حالت میں دو مرتبہ پڑھیں اور کچھ دانے سفید تل کے لے کر اس پر دم کریں اور ان دم کیے ہوئے سفید تل کے دانوں کو نہار مو پانی کے ساتھ نگل لیا کریں انشاءاللہ بفضل خدا کچھ ہی دنوں میں اس موزی مر سے رہت حاصل ہوگی اور علماء کرام تو فرماتے ہیں کہتے ہیں حاصل شفا اس عمل کو کرتے رہیں اگر کوئی صاحب یا صاحبہ مریض خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو کسی اور سے دم کروا لیا کریں لیکن جو بات خود کرنے میں ہے وہ کسی اور کے کرنے میں نہیں اس کے علاوہ قرآن حکیم کے دل سورہ یاسین کو گہوں کے 32 دانے لے کر ساتھ میں پانی رکھیں اب روزانہ ایک دانہ گندم اور پانی پر سورہ یاسین کو دو مرتبہ پر کے دم کریں اس کے بعد پہلے گہوں کے دانے کو نگلیں اور پھر دم کی ہوا پانی اوپر سے پی لیں انشاءاللہ بفضل خدا رب کعبہ 32 دن کے عمل سے اس مرض میں ضرور افاقہ ہوگا لیکن یقیم کامل بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ زیابتیز کے لیے صفوف بنانے اور کھانے کا طریقہ شیئر کر دیتا ہوں یہ صفوف اکسیر ہے زیابتیز کے مریضوں کے لیے صفوف بنانے کے لیے چیزیں نوٹ فرما لیجئے سب سے پہلے تخم خرفہ سیح تین ماشا خارخسک تین ماشا سست کلو تین ماشا سلاجی تین ماشا کشتاک علی تین ماشا تخم خشکاش تین ماشا تخم خریارین تین ماشا مغر سخون قدو شیری تین ماشا خوفتہ بخیتہ تین ماشا سفوف سازن تین ماشا ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد چھ ماشا روزانہ ناشتے سے پہلے استعمال کریں پانی کے ساتھ انشاءاللہ زیابتیز کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ سفوف ان حضرات کے لیے بھی بہت مفید ہے جو ڈاکٹر کے مقابلے میں حکیموں سے علاج کرانا بہتر سمجھتے ہیں اس سفوف کی تمام اشیاء کسی بھی پنساری سے بہت آسانی آپ حاصل کر سکتے ہیں میں یہ بات ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ علاج آپ کیسا بھی کریں چاہے وہ روحانی ہو دواؤں سے ہو یا انسولین سے جیسا کہ انسولین اب بالکل عام ہے استعمال میں شگر کے مریضوں کے لیے اس میں احتیاط اور پریز لازمی کریں ایسا نہیں کہ انسولین اور دوائیں تو آپ برابر لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں کوئی پریز یا احتیاط نہیں کر رہے تو یاد رکھئے ان دواؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیدل چلنا یا ایک مقصود سائم پر واک کرنا جیسا کہ لوگ عموماً صبح نماز فجر کے بعد یا پھر شام میں ٹھنڈے ٹائم کرتے ہیں ہر قسم کے مریض کے لیے اتہائی فائدے مند ہے اور شگرز یا پتیس کے مریضوں کو ڈاکٹر حضرات اور حکیم بھی پیدل چلنے اور واک کرنے کا مشورہ ضرور دیتے ہیں پیدل چلنا اور واک کرنا شگر کے مریض کے علاوہ دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے دن میں کم سے کم تیس منٹ اور زیادہ سے زیادہ نوے منٹ واک کرنا یا پیدل چلنا انتہائی مفید اور فائدے مند ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ انسولین آج کل بہت استعمال میں ہیں شگر کے مریض انسولین استعمال کر کے بہت سکون اور رہت والی زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ انسانی جسم میں موجود لب لبا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جسم میں انسولین بننا بند ہو جاتی ہے تو یہ بہار سے استعمال کی گئی انسولین جسے شگر کے مریض سرنج کے ذریعے اپنے جسم میں ڈالتے ہیں بہت محصر کام کرتی ہے انسولین کا استعمال ڈاکٹر حضرات کی ہدایت کے مطابق کریں کیونکہ پہلے پہل انسولین کی مقدار کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ مریض کو کتنی انسولین کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد روٹین میں اتنے پوائنٹس دن میں ایک دفعہ یا پھر ڈاکٹر کی ہدایت کی مطابق دو دفعہ بھی استعمال کی جاتی ہیں اب آتے ہیں شگرز یا وطیز کے روحانی طریقہ علاج پر کہ جو کہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جنہیں پڑھ کر شگرز یا وطیز کے مریض فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ بہرحال روحانیت خود اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کر ضرور ضرور فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ دیر سے ہو یا جلدی لیکن فائدہ ہوتا ضرور ہے زیابتیس کے مریض روحانی طریقہ علاج نوٹ ڈاؤن فرمالیں تین دفعہ ضرور شریف پڑھنا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر اس کے بعد سورہ تاریخ کی آیت نمبر آٹھ جو کہ یہ ہے سورہ تاریخ کی یہ آیت آپ کو ایک دفعہ پڑھنی ہیں پھر اس کے بعد سورہ آدھیات ایک دفعہ پڑھنی ہیں اس کے بعد تین دفعہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین دفعہ ضرورت باق پڑھنا ہے دن میں کوئی ایک مقصود ٹائم فکس کر لیں ان آیات کو پڑھنے کے لئے قرآن کریم کی یہ آیت نمبر آپ کو کم سے کم پچھتہ دن یعنی ڈھائی ماہ ضرور ضرور پڑھنا ہے ٹائم اور دنوں کا خیال ضرور کریں ناغہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے مجھے پوری امید ہے کہ رب کعبہ کی ذات پڑھنے والی کے لئے آسانی فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی مریض کو شفا دینے والی ہے ایک اور آیت مبارکہ جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ہے آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں صبح شام تین دفعہ پانی پر دم کر کے پینا شگر کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے آیت مبارکہ نوڈان فرمالی جئے بس یہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے جسے آپ صبح شام پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا دوستوں رشتیاروں کا اور ایپ گیٹ کے لوگوں کا خیال لگ گئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ